وکاس کی یاطرہ میں میرے دیش سواسیوں کو جوڑنا ہے اور بھائیو بہنوں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ سواسو کروڑ کے دیش کو روک سکے بھائیو اکیسویں سدھی ہندوستان کی سدھی بنانا ہے دس سال چاہیے زیادہ نہیں چاہیے دوستو دس سال چاہیے اور میں جانتا ہوں میرا ہزہ پانچ اور دس اور پندرہ کا ہے ہی تو ہوتا ہی نہیں کبھی آپ لوگ آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پر دیکھئے چھوٹے 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 بچوں کی ویڈیو لگے ہوئے آج کل یوٹیوب پر چھوٹے چھوٹے بچے ایک سال کا بچہ دو سال کا بچہ ابھی تو ممی مشکل سے بولتا ہے وہ پاپا مشکل سے بولتا ہے لیکن اب کی بار دو سال کا بچہ بھی بولتا ہے وہ اٹھارہ کا ہو جائے گا تو کیا ہوگا یہ پھوج یہ پھوج ابھی سے تیار ہو رہی ہے یہ پھوج ابھی سے تیار ہو رہی ہے بھائیو اور اس لئے میں کہتا ہوں دوستو بکاہ سمیں جن سامانیہ کو جوڑ کر کے بکاہ سے جن سامانیہ کا ایجنڈا بنا کر کے ہمیں سوہ سو کروڑ دیشواسیوں کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے سبھی راجلیتک ویشار کے لوگوں کو آگے لے کر کے چلنا ہے سبھی راجلیتک دلوں کو لے کر کے چلنا ہے کیوں یہ بھارت ماتہ مودی کی اکیلے کی نہیں ہے یہ بھارت ماتہ اکیلے بھاجب والوں کی نہیں ہے یہ سوہ سو کروڑ دیشواسی یہ ہمارے مالک ہے یہ بھارت ماتہ ہم سب کی ہے ہم سب بھارت ماتہ کے سنتان ہیں اور ہم ہماری ماں کو روتا کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم ہماری ماں کو دکھی کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم ہماری ماں کو کنگالیت میں کیسے دیکھ سکتے ہیں ہماری ماں کے اس پریوار میں لاکھوں کی تعداد میں روگ رات کو بھوکے کیسے سوکتے ہیں اور بھائیو بہنو یہ اپنا اپن کا بھاؤ ہم جتنا بستار کریں گے مجھے بسواز ہے بھائیو دیش چل پڑا ہے صرف ہمیں قدم ملانا ہے میں بسواز سے کہتا ہوں دیش پسل پڑا ہے یوہ پیڈی نے دیش کو آج چلایا ہے ہمیں صرف قدم ملانا ہے بھائیو بہنو آپ کے سپنے پورے ہوں گے آپ کے آشاہ کانکھ شائے پوری ہوگی انے مارا گجراتنا بھائیو بہنو تمہاری چھاتی گج گج پھولے نیو جتھا سے تمہیں ماتھوں اچھو کرینے آنکھ میں آنکھ ملانوینے دنیا ساتھے بات کرو ایو جتھا کام تھا سے دوستے ایج گورو دی کام تھا سے بھائیو بھینو وہاں پڑے گجراتے جے کمال کری چھپائے چھبیس مادی چھبیس آج شدی کیا رہے چھبیس مادی چھبیس کوئی نا نصیب مانتی آری اوپر والا دیتا ہے نا تو چھپ پر فاڑ کے دیتا ہے اور میرا تو نصیبی ایسا ہے کچھ کم سے ہماری بات بنتی نہیں آپ ہتھائیں تو بھی بڑی اور اچھے دن آئے تو بھی اتنے ہی شاندار آپ بتائیے آپ کو بھروز آئے نہیں اچھے دن کوئی سوچ سکتا ہے میترو راج نیتی میں راج نیتی میں تو تو بہ میں کے سلوگن ہوتے ہیں یہ چھناو بی جے پی نے اچھے دن آنے والے اس مندے پر لڑائی لڑ لی دست کیونکہ دیکھئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ چھناو انٹی اسٹابلیسمنٹ فیکٹر کا تھا انٹی اسٹابلیسمنٹ کب ہوتا ہے بھائی جب اسٹابلیسمنٹ ہو تب نا مجھے بتائیے جرہ دوستو آئے یہاں پڑھے لکھیں نوجوانے انٹی اسٹابلیسمنٹ فیکٹر تب ہوتا ہے جب کوئی اسٹابلیسمنٹ ہو ٹھیک ہے اگر اسٹابلیسمنٹ ہی نہیں ہے تو انٹی اسٹابلیسمنٹ ہوتا ہے کیا پچھلے پانچ سال میں سرکار نام کی کوئی چیز آپ نے فل کی تھی انوباب کیا تھا کوئی سرکار ہی نہیں تو انٹی اسٹابلیسمنٹ کہاں سے آیا بھائی کوئی اسٹابلیسمنٹ ہی نہیں تھا ٹوٹل ویکیوم تھا یہ پورا چناؤ سکار آتمک ہے یہ پورا چناؤ آشا کا ہے ہاں کا ہے بشواس کا ہے بروسہ کا ہے ہاں کوئی ایسی تگڑی سرکار ہو اس کے کاموں کی لوگوں میں چرچہ ہو اور بعد میں گصہ آئے اور نکال دے یہ تو کچھ فیلی نہیں ہوتا تھا آپ کو کبھی فیل ہوا دیش میں سرکار ہے جب فیل ہوا تھا گجرانت میں سرکار ہے فیل ہوتا ہے نا گاندی رگرہ میں کچھ ہائے لگتا ہے اگر نہیں لگتا ہے اس کا تو کبھی انٹی اسٹابلیسمنٹ ہو سکتا ہے بھائی لیکن جس کی کوئی موجودگی محسوس نہیں ہوتی ہے اس کا کبھی انٹی اسٹابلیسمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے ایک ویکم پریئر تھا دیش میں میں یہ میں مانتا ہوں دیش کے پولیٹیکل پنڈیتوں کو ایک نئی ٹرمیلالوجی پر جانا پڑے گا کہ ایک تو سینیریہ ہوتا ہے انٹی اسٹابلیسمنٹ کا دوسرا سینیریہ ہوتا ہے پرو اسٹابلیسمنٹ کا یہ دونوں سے ہی تیسرا نکلا بھائی اور تیسرا ایسا ہے جس میں ایک بیکٹیوم پریئر تھا سرکار نام کا کوئی استیتو نہیں تھا سرکار نام کی کوئی محسوس نہیں ہو رہا تھا ایک خالی پن تھا ایک نراشاں سے بھرا ہوا ماہول تھا اُلجنوں سے بھرا ہوا ماہول تھا اَسْوِسْوَاس سے کھچو کھچ بھری ہوئی ستی تھی اور اس میں آشا کا سنچار ہوا ہے بھروسے کا سنچار ہوا ہے بشوانس پیدا ہوا ہے اس لیے پولیٹیکل پنڈیت پچھلے پندرہ چناؤ کا آپ کو اینالیسز کرنے کے جو تراجو ہیں وہ تراجو بیکار ہے چھوڑ دیجئے اس کو موسیقا